اسلام علیکم ایم ڈاکٹر احمد جو انسان جس بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کے بارے میں ڈیٹیل پتا ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک میسن جو ہے وہ آ کے ڈاکٹر کو بتائے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے بیماری کیا ہوتی ہے اس کا علاج کیسے ہوتا ہے اسی طرح سے ایک ڈاکٹر بھی جا کے میسن کو نہیں بتا سکتا کہ بلڈنگ میں آپ نے سیمنٹ کتنا لگانا ہے بلوکس کو کیسے جوڑنا تو میرے خیال میں جو پنٹنٹ بنایا جاتا ہے یا جو اس پہ بات کرتا ہے اس کو تھوڑی سی انفرمیشن ہونی چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط تربوز کے بارے میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک ویڈیوز چل رہی ہیں پاکستان میں جس کی وجہ سے زاری بات ہے پتا نہیں اب اس کی وجہ سے بزنس میں لوگوں کو نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا لیکن اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تربوز کے اندر لوگ جو ہے وہ انجیکشن لگاتے ہیں اس کو لال کرنے کے لیے اور جب وہ لال ہو جاتا ہے پھر اس کو بیچتے ہیں پہلی بات تو تھوڑی سی یہ سمجھنے کی ہے کہ تربوز جب فصل جو ہے اس کی بنتی ہے تربوز کے جب سائز بڑا ہوتا ہے کھیت کے اندر تو اس کو لال ہونے میں زیادہ سے زیادہ ایک دن لگتا ہے اس چیز کی کسانوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو اندر ٹیکہ لگا کے اس کو لال کرے اور پھر جا کے اس کو بیچے جس کا تھوڑا سا بھی بیک گراؤنڈ ہے اگری کلچر کا وہ یہ چیز اس سے سمجھ میں ہے کہ تربوز جو ہے جب سائز اس کا پورا ہو جاتا ہے کوشش کرتا ہے کسان ہمیشہ کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں کافی سارا فارمرز کے ساتھ لنک ہے اور اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جب سائز دانے کا تربوز کا بڑا ہوتا ہے تب وہ اس کو اتارتے ہیں اور جب تک سائز بڑا ہوتا ہے وہ لال ہو جاتا ہے اور اس کو اگر ایک دن یا دو دن بھی اوپر رکھ دیا جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے اگر پہلے بھی اگر ایسے کر لیا جائے تو وہ خراب ہی ہوتا ہے تو پوری کی پوری گاڑی جو ہے وہ کھیت سے لوڈ ہوتی ہے جس میں ٹنوں کے حساب سے ویٹ ہوتا ہے اور ایک ایک کھیت سے تین تین چار چار گاڑیاں ان کو ایک ایک دن میں نکالنی پڑتی ہیں اسی وجہ سے تربوز کا جو سیزن ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہ شارٹ لیوٹ ہوتا ہے شارٹ پیریڈ ہوتا ہے اور آمویسٹی اس کی پرائز جو ہے وہ انیشیل ہائی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ڈیکلائیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس میں اگر اب یہ کہیں کہ جی وہ ٹکہ لگا کر اس کو لال کیا جاتا ہے تو می بھی کوئی وینڈر کوئی ریڈی والا کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہو سم ہاؤ می بھی بٹ ایسا نہیں ہے کہ سارے جو تربوز ہیں ان کو ٹکے لگائے جاتے ہیں اتنے ٹکے لگائے وہ ٹکوں کی کیمتی جو ہے نا وہ کلر کی وہ تربوز سے زیادہ ہو جائے گی جو ہیسے کی بات ہے اس پر تھوڑا سا اگر انیلیسس کریں تربوز جیسے ہی تھوڑا سا پرانا ہوتا ہے اس میں تنڈنسی ہو جاتی ہے کہ یا خاص طور پر جب یا خاص طور پر جب آپ اس کو کھاٹ لیتے ہیں اور آپ آدھا اس ٹائم کھا لیتے ہیں اور آدھا آپ سوچتے ہیں کہ جب میں شام کو کھاؤں گا تو وہ اس میں کاربو ہیڈریٹس ہوتی ہیں وارٹر ہوتا ہے اتنا زیادہ ہائی کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر وارٹر اور کاربو ہیڈریٹس یا گلوکوز کا کہ وہاں پہ بیکٹیریا اور جرمز کے پیدا ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں قدرتی اس کی ایک پروٹیکٹیو لیہر ہے باہر اگر تو وہ انٹیکٹ ہے تو پھر اگر آپ اس کو کارٹ کے فوراں کھاتے ہیں تو اس سے حیزہ ہونے کے چانسز لیس لائکلی ہوتے ہیں انلس کوئی اس کو چوٹ لگی ہو کہیں پہ گرا ہو اور بعد میں اس میں کوئی ڈیمیج آیا ہو یا کافی پرانا ہو چکا ہو ادر وائس اگر آپ اس کو ٹائم پہ کارٹ کے اسی ٹائم کھاتے ہیں اور ایسے رکھ کے اگلے دن نہیں کھاتے یا شام کو نہیں کھاتے تو اس میں کوئی ایسا حیزہ ہونے کے چانس نہیں ہوتا سیکنڈلی جو ہے اس میں دوسری بات یہ کہ جو چکن ہوتا ہے چکن کے اندر جی وہ ہرمونز کے انجیکشن لگتے ہیں تو چکن نہ کھاؤ اب کہنے میں باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن آپ کی ہر چیز اگر آپ کہیں تو جو موڈرن ٹیکنولوجی آف فارمنگ ہے اس میں ایسی ایسی چیزیں اب یوز کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو گروت ہے کسی بھی چیز کی چکن لے لے فار اگزیمپل یا آپ کسی فروٹس کی اگر بات کریں تو اس میں فارمنگ ٹیکنولوجیز اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ آپ جو آپ کی فروٹ پروڈکشن پہلے اگر وہ تری منس میں ایک چیز فل تیار ہوتی تھی اب وہ ایک مہینے میں بھی تیار ہو جاتی ہے اور وہ یہ اسی ٹیکنولوجی کہتے ہیں جیسے آپ پہلے فون یوز کرتے تھے بٹنوں والا اب آپ فون یوز کرتے ہیں ایک سکریں تو یہ ایک ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنولوجی ہے اور جس طرح زی پاپولیشن آف دے ورڈ بڑھ رہی ہے اور اگری کلچرل لینڈز جو ہیں وہ سکڑ رہی ہیں اس سے وجہ سے اب آپ کو تھوڑی زمین پر زیادہ پروڈیوز کرنی پڑتی ہیں چیزیں اسی طرح اگز آپ کو دیکھ کے ہیں ڈیفرنٹ کالٹیز کے ڈیفرنٹ چیزوں طرح کے اگز آگئے ہیں مارکٹ میں کیونکہ پروڈکشن بڑی ہے کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے پپولیشن زیادہ ہے تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جیسے ہی ٹیکنولوجی باقی چیزوں پر بڑھ رہی ہے فیسے اس میں بھی بڑھنی چاہیے اور پاکستان میں بھی یہ ٹرنڈ ہونا چاہیے کہ نیو ٹائپس آف فروٹس انٹروڈیوز ہو نیو ٹائپس آف گرینز جیسے ویٹ آپ گندم کھاش کرتے ہیں جہاں پہ ابھی کسان جو ہے وہ اٹھارہ سے بیس بوری جو ہے وہ ایک اکڑ سے لیتا ہے وہ ساٹھ ستر تک بھی جا سکتا ہے اگر اچھا سیڈیوز کیا جائے اچھی ایڈوانس ٹیکنولوجیز یوز کی جائے اسی طرح باقی فروٹس بھی ہیں جیسے ہم اگر بچپن میں دیکھو تو انیشیلی اورنج جو ہوتا تو صرف ایک سنکترہ اس کو بولا جاتا تھا چھوٹا سا ہوتا تھا کھٹا سا ہوتا تھا لیکن آپ دیکھو کتنی ٹائپس ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کنیو جو ہے وہ نیچرلی شروع میں کنیو ہی تھا یہ بھی ہائیبریٹ ٹیکنولوجی ہے یہ فروٹ ٹیکنولوجی کالیفورنیا میں کنیو جو ہے اس کو ہائیبریٹ فریقے سے باقی جو ساری ٹائپس ہیں ہر سال میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی نئی ٹائپ آتی ہے وہ ریڈ مالٹا آتا ہے بڑے سارے اس طرح کے تو یہ ساری ٹیکنولوجی ہیں اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور دوسرا ہرمونز کے اگر انجیکشن یا ہرمونز یا ہرمونز یوز ہوتے ہیں اگر to produce یا build a larger size of the chicken تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہرمون اس کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں یہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں و جسٹ ان کو نیٹرینٹس یا ان کو size گرو کر کے بائٹ میٹ کا اس کے بعد وہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کی وڈی میں جائیں گے کہ آپ اب دیکھو کہ لوگ کس طرف زیادہ جا رہے ہیں لوگ food production کی طرف زیادہ نہیں جا رہے ہیں لوگ زیادہ social media کی طرف جا رہے ہیں لیکن social media میں پیسے تو obviously کمار ہیں جیسے اب وہ شراز بچہ جو ہے وہ سکردو میں اس کو بڑا appreciate کیا گیا اور بہت سارے vloggers اور بہت سارے جس کو نہیں پتا نا اس پہ اس کو زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے اور ایک ٹیکہ یا دو ٹیکہ کسی اگر ریڈی والے نے لگا دیا تو اس کی وجہ سے پورا آپ کبھی کھیت جا کے دیکھو تربوز کا کبھی imagine کرو کہ پندرہ ایکڑ بیس ایکڑ پچاس ایکڑ پہ تربوز لگے ہوئے تو آپ کو کیا لگتا کہ وہ سارے اس پہ کیوں ٹیکے لگائیں گے قدرتی طور پر پکتا نہیں ہے fruit آپ کو نہیں آئیڈیا کہ تربوز جو ہے وہ جب بڑا سائز اس کا ہو جاتا تو وہ ایک دن میں ان کو اتارنا پڑتا ہے میں نے دیکھا ہے ایک دن کے اندر اندر ان کو دو دو تین دن گاڑی ہیں لوڑ گر کے بیچنے پڑتی ہیں چاہے سستہ بکے چاہے مہنگا بکے ان کو وہ بیچنا پڑتا ہے ایک دو دن کے اندر اندر کوئی ٹیکے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کھائیں fruits میں iron ہے very rich source of electrolytes ہے جس طرح کی گرمی ہوتی آپ کو کوئی electrolytes یاد ہم کی آدھ در و در سے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ تربوز کھاتے ہیں آپ کی iron ہی تو پوری ہوتی ہے خون آپ کا پورا ہوتا ہے دوسرا electrolytes پورے ہوتے ہیں جو گرمی کی وجہ سے آپ کی skin freshness نہیں ہوتی یا اس کے علاوہ آپ اب بھی پی لوگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سب میں تربوز جو ایک natural source ہے electrolytes کا اور iron کا تو اس کو ضرور استعمال کریں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بس استعمال کرنے کا طریقہ صحیح رکھیں کہ اس کو تازہ کیا آپ نے تھنڈا کیا پھر اس کو کاٹا اور اس کے بعد کھایا ایسا نہیں ہے کہ کاٹ کے کاٹ کے اگر آپ فریج میں رکھ دو گے تھنڈا کرنے کے لیے تو کچھ دیر کے بعد وہ سارے کیونکہ فریج بھی ایک بہت بیٹا source ہوتا ہے جنس کا ٹھیک ہے اس میں آپ اس کو جب دوبارہ سے defrost کرتے ہو یا واپس نکالتے ہو فریج سے تو اس میں salmonella produce ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا اگر جو ہوتا ہے وہ بیسی کے لیے کاٹ ایکیش میڈیم ہوتا ہے بیکٹیریہ کو گروہ کرنے کے لیے آپ اگر اگر ایک ٹرے میں تربوز کاٹ کے فریج میں رکھو گے پھر تین چار گھنٹے بعد نکال ہوگا تو اس دوران اس میں salmonella producer نے کا یعنی وہ جو جانسہ کراتا ہے بہت زیادہ چانس ہوتا ہے تو صحیح پہ یا بیبریو کالرہ صحیح بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کئی در ادھر بندہ چھوڑے so it's better اور باقی کوئی ایسی ضرورت نہیں فروٹ کو بائیک کرنے کی تربوز کو بائیک کرنے کی اور اپنی زید کا خیال رکھیں اچھے طریقے سے چیز صحیح طریقے سے use کریں تو کوئی بھی ایسا مسئلہ رکھیں شکریہ شکریہ